بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی فارڈی آپریشن ضرب عصب کے بعد پہلی بار شمالی وزیرستان کے راستے پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے کھول دیا گئے بی بی سی کے نامنگار میران شاہ پہنچے اور جاننا چاہا کہ آخر کیا تبدیلیاں آئی ہیں کیا واقعی سکرین پر زیادہ وقت گزارنے سے بچوں کی صحت متاثر ہوتی ہے ڈاکٹروں کو نہیں ملے اس بات کے شواہد اور ٹیکنالوجی بلٹن کلک میں دیکھے گا کھوڑے کچھرے کو اشیاء سرف میں تبدیل کرنے والا 3D پرنٹر پاکستانی حکام نے کچھ دن پہلے اعلان کیا تھا کہ صوبہ خبر پختونخواہ کے قبائلی زل شمالی وزیرستان کو عام پاکستانیوں کی آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے یہ اعلان ایسے وقت سامنے آیا کہ جب علاقے میں سیکیورٹی اداروں کی طرف سے آپریشن ضرب حصف کے نتیجے میں شدت پسندوں کے خاتمے کے بعد مکمل امن کی بحالی کا دعویٰ کیا گیا تھا اور اب غیر مقامی افراد کو پیشگی اجازت لینے کی ضرورت نہیں بلکہ پہلے سے موجود چیک پوسٹ پر وہ قومی شناختی کارٹ دکھا کر آ جا سکتے ہیں ہمارے نامنگار رفت اللہ اور اگزائی علاقے میں گئے یہ ریپورٹ بھیجی جب ہم یہ وزیرستان کی حدود میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے وہ صدقائی کی چیک پوسٹ آتی ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں صرف جانا مطلعہ شناختی کارٹ چیک کر کے ہمیں جانے کے اجازت دے گئی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو غیر مقامی افراد ہیں وہ یہاں سے باقیدہ مقامی انتظامیہ سے ایک اجازت نامہ یا جسے رہداری بھی کہا جاتا ہے یا جسی پرمٹ آپ کہہ لیں وہ لیتے تھے اس کے پاس جو ہے یہاں پہ اندر آ سکتے تھے اور اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہوتا تھا تو اسے جو ہے نا واپس کر دیا جاتا تھا یہ چار سال پہلے یہاں پہ ضربی حضر کو آپریشن ہوا اس کی وجہ سے یہ سختیاں پیدا ہوئی اور جو صورتحال رہی یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک مقامی صحافی حاجی مشتبہ صاحب بھی موجود ہے جو پابندیاں ہیں ان کو مطلب آسان بنا دیا گیا ہے تو کیا اس سے یہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ تجارتی سرگرمیاں بحال ہونے کا کوئی امکان ہے حکومت نے بہت خوبصورت کمپلیکس بنایا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا کوئی تیار نہیں تھا کہ ہم ادھر جو ہے نا کربار شکر کر رہے ہیں کیونکہ لوگ تین ہیں انہوں کا تجارتی ہیں لوگ تھے یہاں پہ تو ابھی جو ہے نا وہ پلازی بھی تقریباً جو ہے نا وہ بھرگے ہیں لوگوں نے لے لیا اور کافی جو ہے نا رش نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ اس کے لیے علاقے سے وزیرستان آیا ہے تو ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کی رائے لیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہہ لیں میں میرا شاہ بازار میں موجود ہوں یہاں پہ کل جو ہے پنجاب کے ایک رہائشی یہاں میرا شاہ پہنچے ہیں ان سے بات کریں گے نظیر احمد صاحب آپ کل جو ہے چکوال سے یہاں پہنچے ہیں جی پہنچے ہیں تو یہاں آتی ہوئی کوئی چک پوشٹوں پہ کوئی مشکلات کوئی مشکلات نہیں تھی جی بہلے انٹری کرتا تھا پہلے تفلیق تھی ابھی تفلیق نہیں تھی جس وقت ہم اس کے ستی پوشٹ پر آئے نا تو اس میں خالی شناتی کار لیے اور بس آگئے ہیں شمالی وزیرستان میں ضرب عزب کے بعد یہاں جو تفائی ہوئی چار سال تک یہ علاقہ بند رہا اب یہ ہے کہ یہاں کی جو معاملات زندگی ہے وہ تقریبا مکمل طور بر بحال ہو چکے تعلیمی ادارے یہاں کے صحت کے مراکز اور یہاں کی بازاروں میں بھی جو ہےنا رونک نظر آتی ہے جو یہاں پہ تباہی ہوئی تھی وہ بھی کافی حد تک جو ہےنا یہاں پہ یعنی جو بنیادی دانچہ ہے وہ تقریبا بحال کیا گیا ہے اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہے پاک افغان امور کی سینئر تجزیقات ڈاکٹر سنبل خان راپٹر صاحبہ آپ کے خیال میں فیصلے کے پیچھے کون سے محرکات تھے اور کیا پی ٹی ایم کے مطالبے پر یہ راستہ عام لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے دیکھیں جی ایک تو بہت اچھا اقدام ہے اور اس کی تعریف کرنا ضروری ہے میں اس سے شروع کرنا جاتی ہوں اس کے پیچھے کافی سارے محرکات ہیں پی ٹی ایم کی تو ڈیمانڈ ایک پولٹیکل اور ایک پلاٹفارم پر سوشل پولٹیکل پلاٹفارم پر ان کی کافی ارسے سے ہے لیکن میرا خیال میں یہ کافی چیزیں جو ایک پروسس میں تھیں جس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ فاتا کا جو مین سٹریمنگ یا فاتا کا جو مرجر تھا جو کانسٹیوشنل ہوا ہے اس کے ساتھ جو نیکس ٹیپ تھا لوجیکل سٹیپ تھا وہی ہے کہ وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہوگی وہاں کے ایریاز کو اسپیشلی نورت فرزیرستان جدھر بہت تباہی ہوئی ہے جنگ ضرب عزب کے بعد بھی تباہی ہوئی ہے اس سے پہلے جو طالبان وہاں پہ جو متحرک تھے بہت زیادہ انہوں نے وہ جگہ کو بالکل پاکستان سے کٹا ہوا تھا اس سے وہاں کے بہت سارے جو رہنا سینہ لوگوں کا کاروبار بہت کچھ متاثر ہوا تھا تو یہ اس کے ایک نیکس ٹیپ ایک لوجیکل بنتا ہے اگر آپ وہاں پہ ریکنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس ایریا کو مینسٹریم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایک جزیرہ بنا کے پورے باقی ملک سے کٹ کے نہیں رکھ سکتے اور کچھ کچھ یہی حال تھا میں پچھلے ڈیڑھ مہینے پہلے بھی بہت ساری اپنی جو ریسرچ تھی میرے جو اپنا پروجیکٹ سے اس سے جب بھی ہم لوگ فوکس گروپ ڈسکرشن کرتے تھے مقامی لوگوں سے جب بات چیت کی جاتی تھی ان وہ اس چیز سے بہت نالان تھے اور وہی کہتے تھے کہ ہمیں اس میں گورنمنٹ پہ بہت زیادہ ان کو شک و چھبات تھے اسی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس میں سنسیریٹی نہیں نظر آ رہی کیونکہ ہمیں ابھی بھی پاکستان سے الگ کٹا ہوا ہے تو یہ کافی چیزیں سوٹ آؤٹ ہوں گی اور یہ بہت اچھا اقدام ہے بہت اچھا اقدام ہے لیکن کیا میں سمبر خان صاحب ہے اس کا مطلب یہ سمجھوں کہ شمالی وزیرستان بلکل ایک مامن پور امن علاقہ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح نہیں جی بلکل ایسا نہیں ہے ادھر بہت زیادہ سیکیورٹی ایشو بہت زیادہ ہیں میرے خیال میں یہ جو ملٹری نے اپنی طرف سے بہت بڑا کنسیشن کی ہے سیویلین گورنمنٹ کی طرف سے جو خود بھی آپ جانتے ہوں کہ پچھلے دو تین دنوں میں بھی عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے بھی چیئر کی ہیں فاتہ پہ فاتہ کمیٹیز کی میٹنگز چیئر کی ہیں اور جو نیکس ٹیپ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ریوائیو کریں گے ریکنسٹرکشن ریوائیو کریں گے ڈیویلپمنٹ ریوائیو کریں گے تو وہ کس طرح کی جائے تو وہاں جو جو سیویلین گورنمنٹ تھی جو بیروکرسی تھی کی پی کی بھی اور ان کے ساتھ مل کے جو ڈیویلپمنٹ کمیونٹی ہے وہ بہت عرصے سے اسرار کر رہی ہے کہ آپ ادھر کا آنا جانا کھولیں گے تو وہاں پہ یہ پروسس ریوائیو ہوگا آئین جیوز ہیں انجیوز ہیں دوسری جو یو این کی ایجنسیز ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کو بھی بہت مشکلات ہو رہی تھی ہیں تو وہ اس سلسلے میں آئی تنگ گورنمنٹ پہ ملٹری نے بھی سیکیورٹی کے خدشات ہونے کے باوجود یہ قدم اٹھایا ہے یہاں میری مدد کیجئے پاکستان میں اس طرح کے ساتھ قبائلی علاقے ہیں ایک کھول دیا گیا باقی کیوں نہیں کھولے جا رہے کیوں میرا خیال میں ادھر بھی کھولیں گے لیکن سب سے زیادہ جو ایشیوز تھے اسپیشلی سیکیورٹی کے بہت بڑے جو ایشیوز ہیں وہ نوت وزیرستان کے ساتھ منسلک ہیں بہت زیادہ این آئی تنگ اس کا کھولنا بہت بڑا ایک سٹیپ تھا باقی علاقوں میں تو آنا جانا اتنا مشکل بھی نہیں رہ گیا میں کافی لوگوں سے بات کرتی رہی حالانکہ وہاں بھی بطن کارڈ وغیرہ استعمال ہو رہے تھے لیکن جو سیکیورٹی کی حالات سب سے زیادہ مختوب جو ہیں وہ نوت وزیرستان میں تھے اور ابھی جو انخلاع ہوا تھا لوگوں کا وہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہوا تھا اور ریکنسٹرکشن کی بیچے شروعات ہونی تھی وہ وہاں سے ہونی تھی زیادہ تو میرے خیال بھی کافی ایک ایمبلومیٹک ہے ڈاکٹر سنبل خان صاحبہ آپ نے بی بی سی کے لئے بات نکالا بہت بہت شکریہ اور اب ایک نظر دیگر عالمی خبروں پر جرمنی اب تک کی سب سے بڑی ہیکنگ کا شکار ہوا ہے جس میں بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں صافیوں اور بڑی شخصیات کی نجی معلومات آن لائن شائع کر دی گئی ہیں جس میں ان لوگوں کے کریڈٹ کارٹس کے نمبر تک شامل ہیں ان شخصیات میں جرمنی کے صدر فرینک والٹر سٹین میئر کا نام بھی شامل ہے لیکن اس میں جرمنی کی واحد دائیں بازوں کی سیاسی جماعت ہے جو متاثر نہیں ہوئی شوال مشرقی تھائلینڈ میں ایک ایسے وقت پر زبدہ سمدری طوفان آ رہا ہے کہ جب وہاں سیاہوں کی آمد کا موسم شروع ہوا ہے پچھتر کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواوں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ علاقے میں تیس سال میں اب تک کا بدترین طوفان ہوگا اقوائے متحدہ نے سعودی عرب میں صافی جمال خوشوب جی کے قتل کے ملزمان کے مقدمے کی سماعت پر تنقید کی ہے اقوائے متحدہ کے انسانی حقوق کی ترجمان کا کہنا ہے کہ اس قتل کی بینل اقوامی اور آزادانہ طور پر تحقیقات کی جانی چاہیے مرطانیہ میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس بات کا کوئی چھو ثبوت نہیں ہے کہ سمارٹ فونز لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ کے استعمال سے بچوں کی صحت پر مجھر اثرات پڑتے ہیں ریپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سکرین پر کتنا وقت گزارنا مناسب ہے لیکن رائل کالیج آب پیڈیٹرکس اینڈ چائل ہیلٹ نے کہا ہے کہ سونے سے ایک گھنٹہ پہلے کسی بھی طرح کی سکرین پر نہیں جانا چاہیے بی بی سی کے نامہ نگاہ فرگس والش کی ریپورٹ جعوید سومرو کی زبانی آج کے دور کے بچے کئی طرح کی سکرین پر دستیاب ڈیجیٹل تفریح اور اطلاعات کے ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں چاہے وہ کمپیوٹر ہو سمارٹ فون یا پھر ٹیلی ویشن فکر مند والدین کی رہنمائی کرتے ہوئے رائل کالیج نے کہا ہے کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ سکرین پر وقت گزارنا بچوں کی صحت کیلئے مزر ہے ہمارے لیے کئی چیزیں نقصاندی ہو سکتی ہیں سڑک پار کرنا بھی نقصاندی ہو سکتا ہے یہاں تک کہ کتاب پڑھنا بھی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح سکرین پر رہنے کے نقصانات ہیں لیکن سکرین ہمارے لیے بہترین مواقع بھی فرام کرتی ہے بات ہے توازن قائم رکھنے کی رپورٹ کے مطابق سکرین کے زیادہ استعمال سے مٹاپے اور ڈپریشن کا تعلق ضرور ہے لیکن نوجوانوں میں دماغی صحت کے مسائل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کی آمد سے پہلے بھی موجود تھے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آپ کو خود سے چار سوال پوچھنے چاہیے کیا آپ کے گھر میں سکرین پر رہنے کا وقت محدود ہے کیا یہ آپ کے گھر کے ماحول کو متاثر کر رہا ہے آپ کی نیند میں خلل پڑھ رہا ہے اور کیا دیکھتے وقت کھانے پینے پر کنٹرول رکھتے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صحت مند اور ایکٹو بچوں کے والدین کمپیوٹر اور سمارٹ فونز کے استعمال سے فکر مند نہ ہوں حالانکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سونے سے ایک گھنٹے قبل ہر طرح کی سکرین بند کر دینی چاہیے کیونکہ روشنی نیند کے ہارمونز کو متاثر کر سکتی ہے روائل کالج کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی ضرورت ان کی جسمانی اور سماجی سرگرمیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ یہ تیہ کر لیں کہ وہ کتنی دیر سکرین پر رہ سکتے ہیں فرگس والش کی رپورٹ بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر ملیے گا ایک ایسے دس سال کے بچے سے جس کی ریاضی میں مہارت بڑے بڑے پندیتوں کو بھی حیران کر رہی ہے اور دیکھئے گا وہ شہر جسے سیلف ڈرائیونگ کاروں کی ٹیسٹنگ کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوشحام دید جنوبی افریقہ میں دس سال کا ایک لڑکہ ریاضی کی دنیا میں حل چل مچا رہا ہے صبح شیزوا نے ریاضی کے بڑے سے بڑے مشکل سوالات اپنے ذہن میں فوراً حل کر لیتے ہیں اور اپنی اس خوبی کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر بھی موضوع بحث ہیں بی بی سی کی پومزہ فشانی کی ریپورٹ سمرا فاتمہ کی زبانی ریاضی کی کلاس چل رہی ہے اور ان میں ایک بچہ ایسا ہے جو سب سے منفرد ہے دس برس کے سباشی زبانے سے مل گئے جنہیں ہیومن یا انسانی کیلکلیٹر کے نام سے بھی پوکارا جاتا ہے میں پورے سکول میں ریاضی میں سب سے بہتر ہوں لوگ مجھ سے حساب کروا کر میرا ٹیسٹ لیتے ہیں اور پھر درست جواب پر حیران رہ جاتے ہیں بعض لوگ تو مجھے مشکل حساب کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں جو میں اپنی والدہ کو دیتا ہوں جس سے انہیں خوشی ملتی ہے سباشی کے بارے میں دنیا کو اس وقت معلوم ہوا جب ایک مقامی پولیس اہلکار نے ان کی ویڈیو بنائی گھر میں ان کی والدہ ان کی سب سے بڑی مددہ ہیں وہ ہمیشہ بڑے خواب دیکھتا ہے میری دعا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ اچھا ہو اسے چیلنجز بہت پسند ہیں ہم نے بھی ان کا ٹیسٹ لیا مہرین کہتے ہیں کہ سباشی کا یہ ٹیلنٹ قدرتی ہے جس سے دوسرے چیلنجز درپیش ہو جاتے ہیں وہ آسانی سے اکتا جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے لیے پڑھائی کے خیر روایتی طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں پروفیسر بیلنڈا ہنٹلے وچ یونیورسٹی کا میتز اولمپکس پروگرام چلاتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ ان کی کلاس میں آئیں اور دنیا کے دوسرے ذہین افراد سے مقابلہ کریں اگر انہیں ابھی صحیح تعلیم نہ دی گئی تو وہ بھی باقی لوگوں میں گم ہو جائیں گی جن سے یہ امید کی جاتی ہے کہ بس وہ نصاب پڑھ لیں وہ اب جینئیسز پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ سباشی کا مستقبل روشن ہوگا پومزہ فشانی کی ریپورٹ آئیے ہی دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں مہمن ڈیم کٹھے کا ڈسکون کو دینا متنازع کیوں بن گیا پاسپورٹ کے بارے میں تیرہ دلچسپ حقائق اور سگریٹ پینے والوں کے فیپڑوں پر کیا بیٹھتی ہے ان موضوعات کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر تشریف لائیے سیلف ڈرائیونگ کاریں مریخ کے لیے سیلف ڈرائیونگ روبوٹس اور 3D پرنٹرز کے بنے کاغذی پیرین جو اتنے کاغذی بھی نہیں باری اے ہفتے بار سائنس اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک کی آج نصر جہاں کے ساتھ یہ ہے تو ایک ڈرون لیکن ذرا مختلف یہ کارکاپنر اڑتے اڑتے نہ صرف اپنے پروں کا سائس بلکہ ان کی شکل بھی بدل سکتا ہے کسی رسکیو آپریشن کے دوران اگر راستہ تنگ پڑ جائے تو یہ اپنے بازوں کو فولڈ کر سکتا ہے یہ کارکاپٹر بنانے والوں کو امید ہے کہ وہ آخر کر ایک ایسا ڈرون بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو کسی ہنگامی حالت میں رسکیو کے لیے اپنا راستہ خود بنا سکے گا اور جہاں تک اس روبوٹ کا تعلق ہے تو یہ اپنا راستہ خود بنا سکتا ہے لیکن زمین پر نہیں مریخ پر برطانوی مہارین نے مریخ پر بھیرے جانے والے ایسے روبوٹس کے لیے ایک نئے سوفویر کو کامیابی سے ٹیسٹ کر لیا ہے جو انسانی کنٹرول کے بغیر ڈیڑھ کلو میٹر تک چل پھر سکتے ہیں موجودہ گائیڈڈ روبوٹس مریخ پر صرف چند میٹر ہی چل پاتے ہیں جس کے بعد انہیں زمین سے نئی کمانڈ بھیجنا پڑتی ہے جسے مریخ تک پہنچتے پہنچتے بہت وقت لگ جاتا ہے ان دنوں ہر طرف 3D پرنٹرز کا شور ہے اور ان میں یہ نئے اضافہ دیکھئے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ماحول دوست بھی ہے بات ٹھیک لگتی ہے کیونکہ یہ پرنٹر ریسیکل کاغذوں اور گوند کو ملا کر ایسی چیزیں بنا سکتا ہے جنہیں خراب ہونے پر آپ ایک مرتبہ پھر ریسیکل کر سکتے ہیں تاہم یہ مسنوات بنانے والے شخص کا دعویٰ ہے کہ کہنے کو تو یہ چیزیں کاغذ کی ہیں لیکن اتنی دیر پا کہ پوچھیں مت اور آخر میں چلتے ہیں جنوبی کوریا کے شہر کیسٹی جو اصل میں 3,20,000 مربع میٹر کی ایک جگہ ہے جہاں سیلف ڈرائیونگ کاروں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس شہر میں آپ کو نہ صرف شاپنگ ایریا مزافات اور ہائی ویز ملیں گے بلکہ حقیقی ایکسیڈن جیسی صورتحال ریلوے پھاٹک، سائیکل لینز اور ٹوٹی پوٹی سڑکے بھی اس تمام احتمام کا مقصد ڈرائیور بغیر چلنے والی گاڑیوں کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ وہ ہر قسم کے چیلنج سے نمٹ سکتی ہیں یا نہیں آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا کہ پہلی مرتبہ شمالی وزیستان کے راستے پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے کھول دیئے گئے یعنی آپ غیر مقامی افراد کو پیش کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں بلکہ پہلے سے موجود چیک پوستوں پر وہ قومی شناختی کارڈ دکھا کر آ جا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینرل ہے ایک شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سربین اختتام کو پہنچا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ